ان میں سے پہلے مہمان سربجود بحل صاحب کو میں دعوت دوں گی کہ وہ اپنا کلام پیش کریں مجھے کبھی کلام پہ اتنی تعلیہیں نہیں ملی جتنی کلام سے پہلے مل گئی ہیں تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا میں اس کی نظم کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دوں گا یہ اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ آپ کو یہ سمجھ آجے کس حوالے سے یہ نظم لکھی گئی ہے میرے والد صاحب گجران والے چکمید چو جمیسن پیدا چکمید میں ہوئے تھے اور گجران والے میں ان کا جمپ پر لکھتے ہوئے آسی ہونا دا اور انیس سو سنتالیس میں وہ یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے اور انیس سو سنتالی دے بچے تو چلے گئے سی اے بیسیکلی انہ دی کہانی ہیں جیڑی میری زبانی تو آگے آگے آئے گی سو جدو اے نظم پڑھاں گا آپ نے زہن چھو انہ دا تصور رکھنا انہ دی ہون عمر بانوے سال ہے انہ نو اس تارہ سال دے سی جدو پارٹیشن ہوئی تھے انہ اس عمر دے بچے ڈیمینشیاں بہت باد گیا ہے پر حلے بھی گجران لے دے نہ آتے انہ دی اکھاں چمک آ جاندے اے پاوے نظم گجران والے بارے ہے پر اے نا سمجھو لاؤر والے نراز نہ ہو جان میرے تو اے لہور دی فیصلہ باد دی لائل پور دی راولپنڈی دی پشاور دی اے سارے شہران دی کہانی ہے پر کیوں کیوں گجران والے تو گئے سی تو اے تھے اس حوالے نلگال کی تے گی اس نظم دا انوان ہے میں گجران والا چھوڑایا اے ساڑے جنیٹک کوڈ چاہ گیا جی گجران والا تو اے توانو انجل لگے گا جب میں گجران والا دیا جب میں ایک ذکر ہوئے گا کہ شاید میں او تھندرین والا ہوئی ہے سو گجران والا چھوڑایا میرے والد کی کہانی میری زبانی مغرب کے افق کے اس پار سانچ کی شفق کے اس پار میں جب بھی ماضی کی گلیوں سے گزرتا ہوں اپنے آج کو کل کرتا ہوں بوڑی آنکھوں میں ایک دھندلہ سا اجالہ ہے وہ میرا بچھڑا ہوا شہر گجران والا ہے اس دھندلے اجالے میں جو جھل ملاتے ہیں وہ میرے ہی پاؤں کے نقش ہیں اس دھندلے اجالے میں جو جھل ملاتے ہیں وہ میرے ہی پاؤں کے نقش ہیں اور جن گلیوں میں وہ چمکتے ہیں سی پیوں کی طرح وہ گجران والا کی عبادی محمد بکش ہے عبادی محمد بکش کی دوسری گلی میں دائیں اور جو چھٹا مکان ہے اس کے چوکٹ کی تکتی پر میرے باپ کا نام ہے افتار سنگھ میرے اڑوس میں سکینہ کھالا رہتی ہیں میرے پڑوس میں چاچا نور محمد رہتے ہیں سکینہ کھالا کو ماں پیار سے سکی بلاتی ہیں سکی اور سکی کھالا ماں کو احترام سے آپا بلاتی ہیں اور جب کبھی بھی ماں کہیں آتی جاتی ہے تو روٹی سکی کھالا کے گھر سے ہی آتی ہے اور جب بھی کھیل کھیل میں ہم گر جاتے ہیں تو سکی کھالا اپنے بچوں سے پہلے میرے زخموں پہ مرحم لگاتی ہے میری ماں کا نام کنتی ہے سکی کھالا کے سب ہی بچوں کے سویٹر وہی بنتی ہے شام کو دہلیس پر بیٹھ کر دونوں دال میں سے کنکڑ کوکڑو چنتی ہیں وہ سکی دال میں سے دکھ کے کنکڑ نکال دیتی ہے اور ایک دوسرے کی جھولی میں ڈال دیتی ہے اور پھر ہنس کے ہوا میں اچھال دیتی ہے کبھی کبھی میری دادی میری ماں کو تانہ دیتی ہے نیک انتی ہے ہم سک ہیں اور وہ مسلمان ہیں میری ماں ہس کے ٹال دیتی ہے بے جی آخر میں تو ہم سب انسان ہیں بے جی آخر میں تو ہم سب انسان ہیں بس فرق ہے تو اتنا بس فرق ہے تو اتنا کہ کوئی خاک ہوگا اور کوئی راک ہوگا میرے باپ کا چاچا نورے سے پکا یرانا ہے دونوں کا ایک دوسرے کی بیٹھک میں آنا جانا ہے شام کی چائے وہ اکثر اکٹھے بیٹھ کے پیا کرتے ہیں اور غمیں دوروں کی جد و جہد کو بھول کر ان لمحوں کو کھل کے جیا کرتے ہیں ان السائی شاموں کی سستیوں میں ان چائے کی چسکیوں میں میں چاچا کی گود میں بیٹھ کر اکثر یہ سوچا کرتا ہوں کہ میں بھی بڑا ہو کر ایسے ہی جیوں گا اور چاچا نورے کے بیٹے سلیم کے ساتھ بیٹھ کر تشتری میں کپ رکھ کر چائے پیوں گا اور جب بھی مجھے تاپ چڑھتا ہے تو چاچا نورہ میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ایک لمبی دعا سی پڑھتا ہے تب جا کے تاپ اترتا ہے کبھی کبھی دادی باپ کو تانہ دیتی ہے وے پتر اپنے آپ کو سنبھال ہم جھٹکا کھاتے ہیں اور وہ حلال باپ کہتا ہے ہنس کے ٹال دیتا ہے بے جی گوشت گوشت ہوتا ہے اور دوست دوست ہو اب تھوڑا منظر بدل رہا ہے یہ تو سخ والی داستان تھی سن سنتالیس کی ساون کی اماوس کو عبادی محمد بکش کی دوسری گلی میں دائیں اور چھٹے مکان کے سونے آنگن کے باہر لاری میں نورہ چاچا اور سکینہ خالہ ہمارا سمان دھو رہے ہیں کبھی ہس رہے ہیں کبھی رو رہے ہیں دنگائی بلوائی شاید ابھی سو رہے ہیں نورہ چاچا نے باپ کو گلے سے لگایا اور کہا اللہ فی امان رکھنا ماں نے بھی عادتا سکینہ خالہ سے کہا سکی ذرا گھر کا دھیان رکھنا میں جب لاری میں بیٹھا تو ماں باپ میرے ساتھ میں تھے لیکن پیچھے میں اپنا نورہ چاچا اور سکی خالہ چھوڑایا میں گجران والا چھوڑا عبادی محمد بکش کی حد میں ایک مسجد منا رہا تھا مسجد کی جانم جاتے ہوئے گلی کے موڑ پہ گردو آ رہا تھا اور عبادی محمد بکش کی صبح کا ہر روز کچھ یوں ہوتا تھا آغاز یہ آغاز دیکھئے گا سب عبادی محمد بکش کی ہر روز صبح کا کچھ یوں ہوتا تھا آغاز کہ امرت بیلا کی ارداس میں گھل مل جاتی تھی فجر کی نماز لا الہ الا اللہ بورے سون حال ایسا لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں واہے گروہ سے اس کا حال چال سن سنتالیس کی ساون کی اماؤس کو میں لاری میں بیٹھا تھا اور میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گردو آ رہے کے پائی جی بھی بیٹھے تھے مجھے اس وقت سے مصیبت میں لگا کہ واہے گروہ ہمارے ساتھ میں ہے لیکن میں پیچھے منارے والا اللہ تعالیٰ چھوڑایا میں گجران والا چھوڑا لاری میں ماں میرے ساتھ پیٹھی تھی ایک گھٹری پہ ایک گھٹری کی طرح اس کے پاؤں میں سکی کھالا کی گرگابی تھی اور گھٹری میں ایک عد بنی سویتر اور اس کی چننی کی کننی سے گھر کی بندی ہوئی چابی تھی میری ماں کی آنکھیں ہاتھوں کی لکیروں پر جھکی ہوئی تھی لاری ابھی بھی کلی کے موڑ پر رکی ہوئی تھی میں لاری سے اترا کچھ تیز قدم چلا اپنے گھر کی چوکھٹ پر پہنچا اور دروازے کا کنڈی تالا توڑایا میں ہمیشہ کے لیے گجرہ والا چھوڑا گولیوں اور چیخوں کی آوازوں میں خدشوں میں اندازوں میں رات پر لاری شہرہوں سے ہٹ کر ہاشیوں پر چلتی رہی وہ مید بجھتی گئی لال ٹین جلتی رہی صبح ہوئی تو کسی نے کہا اب ہم اپنے وطن میں ہیں میں نے آنکھ کھول کر دیکھا وہی کھیت تھے وہی سبا تھی وہی سورج تھا وہی سبا تھی لیکن کتنا کچھ ایک رات بدل گئی دنیا کی ہر بات بدل گئی پوری کی پوری کائنات بدل گئی طرزِ حیات و حالات بدل گئی سارے احساس اور جذبات بدل گئی ایک رات کے طویل سفر میں نہ جانے کتنے پہاڑ اور کتنی ندیاں گزر گئی ایک رات کے چار پہر میں نہ جانے کتنی صدیاں گزر گئی ماں وہ عدبونی سویٹر ادھیڑ رہی تھی اور ایک ہی رات میں کتنی ادھیڑ ہو گئی تھی باپ کلھڑ سے چائے پی رہا تھا اور ایک ہی رات میں کتنا بوڑا ہو گیا تھا بیلاری سے اترا تو میرے سامنے کچھ کچھی دیواریں تھی کچھ اوبڑ کھابڑ تاریں تھی اس کے پیچھے تمبووں کی کتاریں ہی کتاریں تھی میں پورب کی جانب بڑھ رہا تھا سامنے سورج جڑ رہا تھا آخری بار جو مڑ کر دیکھا تو وہیں کھڑا ہو گیا میرا پیچھے پچھم میں میرا لمبا سایا تھا میں بھی ایک ہی رات میں کتنا بڑا ہو گیا میں پیچھے پچھم میں اپنا بچپن بھولا بھالا چھوڑایا میں نورا چاچا سکی کھالا چھوڑایا میں منارے والا اللہ تعالی چھوڑایا میں اپنے گھر کے دروازے کا کنڈی تالا توڑایا میں ہمیشہ 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 کے لیے گجرہ والا چھوڑا ہمیشہ ہمیشہ